وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کن سے؟ یہ جھوٹ گھڑنے والوں سے؟ دین میں ناجائز اضافے کرنے والوں سے؟ تَعَالَوْ آؤُ اِلَا مَا أَنزَلَ اللَّهُ طرف اس کے جو اللہ نے نازل کیا کیا؟ قرآن وَإِلَى الرَّسُولِ اور طرف رسول کے آؤ کیا کرنے کے لئے؟ فیصلہ کرانے کے لئے؟ قَالُوا وہ کہتے ہیں حَسْبُنَا کافی ہے ہم کو کیا؟ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَأَنَا جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہمارے لئے تو بس وہی کافی ہے جس پر ہمارے باپ دادا چلتے تھے یعنی اللہ کے قانون کے مقابلے میں ان کے نزدیک باپ دادا کا مقرر کردہ قانون زیادہ بہتر تھا کہتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں اللہ کی بات ماننے کی ہمارے پاس پہلے ہی سب کچھ موجود ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَوَلَوْ كَانَ آبَأُهُمْ کیا اگر ہوں ان کے باپ دادا لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا نَجَانْتَي كُوِي چِيز وَلَا يَحْتَدُونَ اور نَا هِدَایتِ یَافْتَا تو کیا پھر بھی یہ انہی کی بات مانیں گے انہی کو فالو کریں گے انہی کے پیچھے چلیں گے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کس کے پیچھے چلنا چاہیے جس کے پاس کیا ہو علم اور ہدایت کیونکہ یہاں دو چیزوں کی بات کی گئی ہے اَوَا وَعِدَاد کی تکلیت کب منع ہے جب وہ علم اور ہدایت سے خالی ہوں اور اگر ان کے پاس علم اور ہدایت موجود ہو تو پھر ان کی بات ماننے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ وہ دراصل ان کی نہیں ماننا بلکہ کس کی ماننا ہے اللہ کی ماننا ہے کیونکہ وہ اپنی طرف سے ایک بات نہیں کہہ رہے وہ اللہ ہی کی بات بتا رہے ہیں تو اس آج سے پتا یہ چلتا ہے کہ آبا کی تقلیت شرک ہے کیسے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کے برابر کس کا حکم قرار دے دیا آبا و اجداد کا کیونکہ جب انہیں حق کی طرف بلائے گیا اللہ اور رسول کی طرف بلائے گیا تو انہوں نے اس کو چھوڑ کر کیا کہا یا اس کے برابر کس کو لے آئے مقابلے پر آبا و اجداد کو تو ہر وہ شخص جو اللہ رسول کے یا قرآن و سنت کے فیصلے کے برابر مقابل باب دادا کے طریقے کو لے آئے تو وہ دراصل کیا کر رہا ہے شرکی کی ایک قسم کر رہا ہے اچھا یہاں ایک بات یاد رکھئے کہ مشرک کہلانا اور ہوتا ہے اور شرک کرنا اور بہت سے لوگوں کو یہ کنفیوزن رہتی ہے کہ عیسائی کون ہے اہل کتاب ہیں یا مشرک ہیں اہل کتاب ہیں مشرک کی ٹرم جو ہے مشرک کی اسطلاح کا اطلاق کس پر ہوتا ہے اہل مکہ پر عام طور پر جو شرک کر رہے تھے ان کو مشرکین کہا جائے مکہ کے جو شرک کرنے والے تھے ان کے لئے تاریخ میں لفظ مشرک استعمال کرتے ہیں ہاں اہل کتاب شرک کر سکتے ہیں اہل کتاب کفر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم ان کو کیا کہیں گے کہ اہل کتاب نے شرک کیا یعنی کہیں گے کہ اہل کتاب مشرک ہیں ٹھیک ہے نا کیوں کیونکہ مشرک کا لفظ کس کے لئے استعمال ہوتا ہے مشرکین مکہ کے لئے استعمال ہوتا ہے جنہی جب مقابل آتا ہے نا اس کے ہاں اگر ان کے مقابل استعمال نہ ہو رہا ہو تو عام زبان میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلان شخص شرک کر رہا ہے یا مشرک ہے لیکن اس خاص استعمال کے طور پر نہیں اس کو استعمال کریں گے جو شرک کرے گا اس کو تو کہیں گے وہ تو اسی کٹگری میں آتا ہے نا یعنی مشرکین ایک الگ ملت ہیں جیسے اہل کتاب ایک الگ ملت ہے ایسے ہی مشرکین ایک الگ ملت ہے جیسے مسلمانوں کے اندر کیا شرک نہیں ہے آج ہے یا نہیں تو پھر آپ ان کو کیا کہتے ہیں یہ مشرکین جا رہے ہیں یہ کہتے ہیں نہیں کہتے کیوں اس لئے کہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اب اگر کوئی شخص اپنے اسلام کا اظہار کرتا ہے تو آپ اس کو مشرکین کی کٹگری میں نہیں لائیں گے اس کو کفر کرنا ایک الگ چیز اور کافر کہلانا ایک خاص ٹرم کے طور پر یہ الگ چیز ہیں ٹھیک ہے بارال اب یہاں پر آپ دیکھئے کہ کیا ہمارے معاشرے میں ایسی مثالیں نہیں پائی جاتی کہ جب لوگوں کو بات بتائی جاتی ہے تو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں ہمارے گھر میں ہمارے علاقے میں ہمارے ماں باپ ایسے کرتے تھے یہ کس قدر عام ہے کیا کسی بھی کام کے کسی بھی چیز کے صحیح ہونے کی یہ دلیل کافی ہے کہ ہمارے گھر میں ایسا ہوتا ہے یا ہمارے ماں باپ گھر میں ایسا ہوتا تھا یا ہمارے دادہ دادی ایسا کرتے تھے نہیں اور آپ دیکھئے کہ ہم باقی تمام چیزوں میں دادہ دادی کو چھوڑ چکے ہیں ماں باپ کو چھوڑ چکے ہیں چاہے کپڑا پہننے کی بات ہو یا کھانے پینے کی بات ہو یا پھر باقی تمام زندگی کے امور اگر کہیں دادہ دادی کا سہارہ لیتے ہیں تو کہاں دین کے حکم سے بھاگنے کے لئے اللہ کے حکم سے بھاگنے کے لئے کسی ذمہ داری سے فرار حاصل کرنے کے لئے باپ دادہ کا ذکر کر دیتے ہیں کہ چونکہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا تھا لہٰذا ہم بھی یہی کریں گے نہیں ہمیں ہر معاملے میں یہ دیکھنا چاہیے کہ دین کیا کہتا ہے افحکمل جاہلیت یا بغون یہ وہی بات ہے اسی کی وضاحت ہے مزید وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ اِلَا مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولُ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَانَا بس بس کافی ہے ہم پہلے سے ہی جانتے ہیں معلوم ہیں ہمیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خواہ ان کے باپ دادہ نہ کچھ جانتے ہوں نہ سمجھتے ہوں نہ ہدایت پر ہوں تو پھر بھی تم انہیں کو فالو کروگے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آباؤ ایداد کی پیروی کب منا ہے جب وہ لا علم ہو ٹھیک ہے اب ہم سب اس کو اپنے اوپر بھی لے کر دیکھیں کہ ہمارے والدین میں سے کتنے فیصد کے والدین نے قرآن کا صرف ترجمہ بھی پڑھ رکھا تھا صرف قرآن کا ترجمہ سمپل رننگ اردو ٹرانسلیشن یا انگریزی ٹرانسلیشن صرف ٹرانسلیشن بھی پڑھی ہو بھلے انہوں نے کئی کتابیں پڑھ رکھی ہو لیکن ہارڈلی کچھ لوگ ایسے ملیں گے کہ جن کے پچھلی جنریشن آپ سے اوپر والی جنریشن نے قرآن پڑھ رکھا اب بھی بہت سے نہیں پڑھے ہوئے تو اس کو تو پھر تھوڑا اور پیچھے چلے گئے اور اس سے پچھلی پہ چلے جائے آپ اور زیادہ جہالت آپ کو ملے گی تو جب وہ علمی نہیں رکھتے جب وہ ہدایت پر ہی نہیں ہدایت کس سے آتی جس کو رستے کا پتہ ہی نہیں وہ رستے پہ چلے گا کانس تو پھر ان کی دلیل لانا یہ انسان کی اپنی جہالت کی علامت ہے ناسمجھی کی علامت یہ تو ہو گیا مشرقین مکہ کا شرک اس کے بعد آپ دیکھیں آج ہم مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جن کو قرآن اور سنت کی کوئی دلیل دی جاتی ہے تو وہ فوراں کیا پیش کرتے ہیں یہ حجت ہمارے امام نے یہ کہا ہے کیا کہتے ہیں اچھا قرآن میں ہے اچھا ٹھیک ہے دیکھیں گے حدیث میں ہے صحیح ہے لیکن ہمارا امام یہ کہتا ہے صحیح حدیث ثابت شدہ ایک نئی کئی اس موضوع پر حدیثیں موجود ہونے کے باوجود بھی لوگ کس پہ اسرار کرتے ہیں امام کے قول پر امسلہ نبی آپ نے نماز نبی کی کتاب پڑھی اس میں کچھ امور ایسے ہیں جن میں بہت ایک دلیل موجود ہے آپ اگر کسی کو دکھاتے بھی ہیں کہ دیکھیں یہ جو حکم آیا ہے اس کے بارے میں یہ دلیل موجود ہے تو لوگ آگے سے کیا کہتے ہیں مگر ہماری فکر میں تو نہیں ہمارے مسلک میں تو نہیں میں کسی موضوع کا نام نہیں لوں گی جنرلی کسی بھی موضوع کو آپ دیکھ لیں یہ کیا چیز ہے یہ کس قسم کی دلیل ہے کہ یہ کہنا کہ ہمارے مسلک میں نہیں بھی آپ کا مسلک کیا ہے مسلک انسانوں کے بنائے میں اور انسان غلطی کر سکتے کیا پیغمبر کے بعد آئمہ اکرام بھی معصوم ان الخطا تھے نہیں کوئی کتنا بھی بڑا عالم ہو غلطی کا امکان موجود ہے انسان بھول بھی سکتا ہے انسان ایک خاص محول میں ہوتے ہوئے ایک خاص قسم کی بات کہہ سکتا ہے اس کا علم محدود ہو سکتا ہے نعوذ باللہ ان آئمہ اکرام کی شان میں کوئی گستاخینیوں نہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی نعوذ باللہ غلط بات کہی یا انہوں نے کوئی جانبوج کے ایسی بات کی لیکن یہ تو عام بات ہے نا کہ کسی بھی ایک شخص کے پاس بیق وقت سارا علم کٹھا نہیں ہو سکتا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا اس طرف دھیان ہی نہ گیا جب وہ فتوہ دے رہا ہو یا جب کوئی وہ حکم سامنے لارا ہو اور کتنی حکامات ایسے ہیں کہ جس میں آئمہ اکرام کے اپنی فتووں کے خلاف فتوے ملتے ہیں جہاں وقت بتاتے ہیں کہ اگر ہمارے کال کے مقابلے میں کوئی بھی حدیث آئے تو ہمارا کال پھیک دو لیکن اس کے باوجود ہم خود ساختہ احترام میں غلوب کی حد تک بڑھ جاتے ہیں یہ غلوب ہے یہ جو ہمارے دین میں اختلافات کی وجہ سے نفرتیں ہیں یہ سب دین میں غلوب کی وجہ سے ہیں جیسے اہل کتاب نے غلوب کیا تھا اسی طرح مسلمانوں کے اندر بھی غلوب موجود ہے اور وہ غلوب کیا ہے کہ انہوں نے ائمہ کے اقوال کو قرآن اور سنت کے مقابلے میں تعویل کر کے اختیار کیا ہوا ہے تو جو شخص بھی ہدایت چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ پہلے اپنا ذہن صاف کرے پہلے اپنا اعتماد بحال کرے قرآن اور سنت پر اور پھر اس کے بعد چیزوں کو پرکے کہ آمد کے دن کوئی بھی ہمیں نہیں بچائے گا نہ چھڑائے گا نہ ہمارے والدین نہ کوئی اور کیونکہ ہر انسان کا علم محدود ہے